بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوی سٹوڈنٹس ڈیوی سٹوڈنٹس آج کے ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن آف انفراریٹ سپیکٹروسکوپی کہ انفراریٹ سپیکٹروسکوپی جو کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کا کہاں کہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو نیومریس اپلیکیشن آف آئی آر ان آرگینک کمیسٹری آرگینک کمیسٹری میں بہت زیادہ استعمالات ہیں اس کے فانکشنرو کے کہاں جےٹیکشن کے لیے استعمال کرعا جاتا ہے اس کے سٹوڈنٹس کیلئے استعمال کرنے کے لیے استعمال کرعا جاتا ہے سٹوڈنٹسیر ڈیرمیریشن ہے کوریلیشن ان رینتر کروڈیشن آ اہ آئی آر must pect爪 کہ ایک ہمارے پاس reference موجود ہوتا ہے جس کو ہمم standard کہہ دیتے ہوتے ہیں reference ہے یا standard sample ہمارے پاس موجود ہے اس کا سپیکٹrum اور ایک جو سیمپل ہے ان دونوں کے سپیکٹرم کو ریلیٹ کرتے ہیں کمپیریزن کے جاتے ہیں کمپیریزن کرنے کے نتیجے میں ہم کمپاؤنڈ کے بارے میں سٹڈی کر لیتے ہیں کہ کون سا کمپاؤنڈ موجود ہے آیا کہ جس سامپل کو ہم نے رن کیا ہے جس سامپل کو ہم پروسس کر رہے ہیں ہنالائز کر رہے ہیں وہ اس کا سپیکٹرم اور سٹینڈرڈ ہے دونوں ایسی ہیں بگو سین ہیں سیمیلر ہیں تو یہ سٹرکچرڈ ڈیٹرمنیشن میں آ جائے گا آئیڈنٹیفکیشن آپ کمپاؤنڈ اگر ہم کمپاؤنڈ کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کمپیریزن آف آئی آر سپیکٹرم with that آف آریجنل سیمپل تو آئیڈنٹیفکیشن آریجنل سیمپل کو اور جو ہمارا سیمپل ہے اس دونوں کو کمپیر کریں گے اور آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اگر وہ کمپیریزن میں سیمیلر آ رہا ہے تو آئیڈنٹیفائی کر لیں گے کہ ہمارا ریکوائیڈ سبسٹانس جو ہے یا کمپاؤنڈ موجود ہے سیمپل کے اندر جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اگر 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 موجود ہیں تو اس کو اگر ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی انفراریٹ سپیکٹرسکوپی میں ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ نورمل جو بینڈ اوپٹینڈ ہوتا ہے جو نورمل سپیکٹرم اوپٹینڈ ہوتا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کا اس سے تھوڑا سا میسپلیس ہو جاتی ہے پوزیشن سپیکٹرم کی پیگز کی تو اس بحاف پہ ہم اڈیٹیفائی کر لیتے ہیں انیلائز کر لیتے ہیں کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر جس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں اس میں انفراریٹیز موجود ہیں اگر ان نون ایکسپیکٹیڈ ریجن میں آئے گا تو وہ شوز that shows impurity اس کو زیادہ کر رہے گا پراؤگرس آفا ریکشن کی ریکشن کی اس حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کون پراؤگرس آف ریکشن کہتے ہیں پراؤگرس آف ریکشن ہم کس طرح سے پھائنڈ آبا کرتے ہیں پراؤگرس آف ریکشن آف سیکنٹری الکوہول ٹوکی ٹون کیا کہ ہمارے پاس سیکنٹری الکوہولیں اس کو آکسیڈائز کرتے ہیں آکسیڈائز کرنے کے نتیجے میں ٹیٹون آکسیڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ ڈیسپیرنس آف ہائیڈاکسل بینڈ ہائیڈاکسل بینڈ جوکہ 3600 پر سینٹی میٹر پر اوٹین ہو رہا ہے یہ ڈیسپیر ہو جائے گا اور اپیرنس آف آرگونیل بینڈ نیر 17 15 15 پر سینٹی میٹر پر ہمیں اوٹین ہو جائے گا اگر الکوہول کا کیس ہوگا تو وہ اوٹین ہو رہا ہے 3600 پر سینٹی میٹر پر اور جب آکسیڈیشن ہوگی الکوہول کی تو کیٹون میں کنمارٹ ہو گیا then it will be اوٹین at 17 15 پر سینٹی میٹر تو اس طرح سے ہم پروگریس آفا ریاکشن کی ریاکشن کی سر تک کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی فائنڈ آوٹ کر لیتے ہوتے ہیں پرسنٹیج کمپوزیشن آف مکسر کہ اگر ہم پرسنٹیج کمپوزیشن آف مکسر فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم FTIR یا IIR انیلیسز میں فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں تو بیر لیمبر ڈار کو بیسکلی ہم بیس کریں گے اس کی بحاف پر ہم کمپوزیشن کمپوزیشن کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 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 کمپوزیشن موجود ہیں فائرماسیوٹی ہم بات کرتے ہیں تو میٹر نیڈ آزول ہے تو اگر آئی و سلوشن ہے بیسکلی میٹر نیڈ آزول ہے تو اس کی کنسٹریشن فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے ہم آرٹا وائلٹ ویزیبل سپیکٹرسکوپی کا استعمال کرتے ہیں آئی آر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے سپیکٹر جو ہے اس کی بہاب پہ ان کی کمپوزیشن کے ادبار سے ہم بیئر لیمار ڈاکو بیس بنا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر ہے پروٹین کوانٹیٹیشن پروٹین اگر ہم فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پروٹین کی کتنے مقدار موجود ہیں تو اس کے لیے بھی آئی آر سپیکٹرسکوپی ہے پروٹین سٹرکچر فائنڈ آوٹ کر لیتے ہیں اس کی مطل سے دیٹرمییشن آر اگر ہمارے پاس اگر ہمارے 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 انسانی کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ تو اس کی پوسیشن ہے کس کنڈیشن کے اندر ہے ہمارے 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 پروٹین کیا جاتا ہے فورنسک انیلیسیز میں استعمال کرتے ہیں پولیمر میں فورنسک ریلیٹی ٹو پورائنس پورائنس مواجی سٹیڈے بھی اس کو فرنسک انیلیسیز کلاتے ہیں تو اس کو ہم FTIR کے ذریعے سے انیلائز کر سکتے ہیں فرنسک انیلیسیز کو پولیمر جائے ہیں to detect their group اگر کوئی کمپاؤنڈ ہے اس کے group کو detect کرنا چاہتے ہیں تو اسے پولیمر کے تو وہ بھی FTIR کے سمار کیا جاتا ہے Limitation of IR ہے کہ IR کو کہاں کا پر ہمیں use کرنا ہے کہاں کا پر use نہیں کرنا تو cannot use to determine the weight of compound اگر ہم کوئی کمپاؤنڈ ہے کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے اس کا molecular weight etc. weight find out کرنا چاہتے ہیں تو ہم IR کی مدد سے معلوم نہیں کر سکتے setting a relative position of any group وہ بھی ہم find out نہیں کر سکتے possible نہیں ہے find out کرنا تو dear students it was all about recording application of infrared spectroscopy FTIR main function جو ہے وہ اس کا functional group find out کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ other applications ہیں جو کہ ہم نے ساتھ ساتھ discuss کی ہیں thank you very much Allah please ڈیو 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 ڈیو